ہمارے کئی خاص مہمان جڑیں گے سنجیف شواستف جڑیں گے یوکے دیونات سر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں یوکے دیونات سر اسرائیل کی اس حملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں پورا وش دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہے اور سوچ بھی لوگوں کی بٹی ہوئی ہے آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ آرم فورسز کانفلکٹ جو ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کیا یہ اسرائیل کی بربرتہ ہے یا اسرائیل کا پلٹوار ہے یا یہاں پر حماس کی بربرتہ ہے اور اس کا جواب اسرائیل دے رہا ہے دیکھئے ایسے ملٹری سٹیٹیجیسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ نیتانوہ نے اسیود کے شروعاتی دنوں میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کا ایک مطر دھے ہے حماس کی ملٹری طاقت کو پوری طرح سے ختم کرنا اس دھے میں وہ اڈک رہے ہیں فوجی پارلنز میں ہم بولتے ہیں سیلیکشن اینڈ میٹیننس آف ایم کسی بھی کمانڈر کو کبھی بھی ید بھومی میں اپنے ایم سے وچلت نہیں ہونا چاہیے جو دھے اس نے سیلیک کیا ہے اس کے ساتھ برقرار نہ چاہیے اب جہاں تک حماس کی بات ہے حماس جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کی طرف سے لڑ رہا ہے لیکن پورا جو مسئلہ ہے یہ بدل گیا تھا اسی دن جس دن پچھلے ساتھ ساتھ اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کر اسرائیل کے بارہ سو سیویلین سطح فوجیوں کو قتل عام کیا تھا اس کے بعد سے ہی اسرائیل کو میں فوجی بھاشا ہی بول سکتا ہوں یا لیگل بھاشا ہی بول سکتا ہوں اسرائیل کو ایک حق مل گیا تھا کہ وہ اپنے سرف ڈیفنس میں کروائی کرے ہاں شاید یہ کروائی اسرائیل چھ سات مہینے سے لگتار لے رہا ہے جس میں آج تک 35 ہزار سے زیادہ فلسطین اور حماس کے جو آتنکی ہیں ان کی موت ہو چکی ہے قریباً 75 ہزار لوگوں کو لمب لوس یعنی ہاتھ یا پیر گوانے پڑے ہیں جس میں سے کافی بڑی سنخیہ میں عورتیں بچے بڑے ہیں تو راجیب جی میرا یہ کہنا ہے کہ حماس جو ہے اب وہ پرائے پرائے ختم ہو چکا ہے فوجی طور پر اگر ہم دیکھیں اتری گزہ میں حماس فوجی طور پر ختم ہو چکا ہے لیکن جب پھر بڑا سوال ہے یوکی دیوناس سر کی حماس اگر ختم ہو گیا ہے تو یہ حماس نے دوسرا حملہ اسرائیل پر آخر کیسے کر دیا حماس کو سپورٹ کہاں سے ملا ہے وہ ویپنز کہاں سے ملے کیونکہ اب بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں رفاہ ائر سرائک پر اسرائیل کی کڑی والوچنا شروع ہو گئی ہے دنیا کے کئی دیشوں نے نتانیاو کو نصیحت بھی دی ہے اسرائیل انترازتی نیائلے کے فیصلے کا اُلنگن کر رہا ہے اسرائیل کو انترازتی نیائلے کے فیصلے کا ماننا ہوگا رفاہ پر حملہ کرنا بہت دکھت اور بھیانک ہے لیکن حماس کے دوسرے حملے کے بعد اسرائیل کا یہ حملہ سامنے آیا ہے اور جہاں تک اسرائیل کے حملے اور پلٹوار کی بات ہے تو اسرائیل کے پردان منطری نتانیاو نے پہلے حملے کے بعد صاف کہہ دیا تھا وہ حماس کے خاتمے تک اب رکنے والے نہیں ہیں سنجیف شیواستوں میرے ساتھ ودیش معاملوں کے جانکار اس وقت جڑے ہوئے ہیں میجر جنرل لٹائرڈ انوج ماتھر میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پہلے میں انوج ماتھر صاحب آپ کو لانا چاہوں گا چرچہ میں اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے رفاہ کے اوپر حملہ کیا ہے اس میں دوسرا حملہ حماس کی طرف سے ذمہ دار مانا جا رہا ہے سمجھائیے ہمارے درشکوں کو کہ جو پورا ورڈ ہے وہ دو کھیموں میں بڑھ گیا ہے ایک اسرائیل کو یہاں پر قتل عام کا گنہگار مان رہا ہے اور ایک کا کہنا ہے کہ حماس کا حملہ اور حماس کے حملے اس کے ذمہ دار ہیں اور حماس اس سب کے پیچھے ہے آپ کا کیا ٹیک ہے ورطمان حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں راجیب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے درشکوں کو کہ حماس غلطی پر ہے یہ بات ہمیں بھاننے پڑے گی کیونکہ حماس نے جو کیا تھا وہ بلیٹنٹ کولڈ بلیڈڈ ایکٹ تھا اور اب جو حماس فلسطین میں کیجولٹیز ہو رہے ہیں وہ کیجولٹیز اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہی وہاں کے لوگ اسی حماس کو شیلٹر دے رہے ہیں اس حماس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کولیٹرل ڈیمیج حالانکہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں فلسطینی ٹیٹس کو لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ لہوکہ اسرائیل جو ہے وہ لڑتا چلا جائے اب آپ دیکھئے کہ جو فلسطینی ناغرک ہے اس کے لیے بھی حماس ایک بہت بڑی سمسیا بن گیا ہے آپ کو اگر یہ ہمیں لگتا ہے کہ فلسطینی ناغرکوں کا حماس ہتیشی ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے کیونکہ حماس کا الگ دیش ہے اور اس کی وجہ سے یہ فلسطین میں جو آج حرکت ہو رہی ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ادھک سے ادھک سنجھا میں لوگوں کا حماس سے جو لگاو ہے حماس کے بارے میں جو سوچ بچار ہے وہ بدل رہا ہے اور وہی ایک طریقہ ہے اس کانفلکٹ کو اینڈ کرنے کا کہ وہاں کے لوگ اسرائیل گناہگار ہے یا اسرائیل اپنے اپنی اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے پلٹ وار کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈیفینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھیں دیکھیں راجی it is not defense میں نے پہلے ہی کہا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں جو اسرائیل کر رہا ہے لیکن اسرائیل کو جب حماس ایک آتنک باڈی سنگٹن ہے اور اس حماس کا انت ہونا میرے حساب سے بہت آوشک ہے لیکن آسان کام نہیں ہے انت ہونا جب تک لیڈرشپ پوری طرح سے سمافت نہیں ہوگی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جس گازہ میں لوگوں کو کھانے کے لیے دو دانے ٹھیک سے میسر نہیں ہو رہے وہاں پر حماس کے پاس ہتھیار آخر کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ ہتھیار کو لے کر حماس آخر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے فلسطینیوں کے لیے یہ بھی بڑا سوال ہے سنجیب جی میرے ساتھ جڑے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر کا رک اسرائیل کے خلاف فرانس میں جم کر ویروت پردرشن ہو رہا ہے پیریس میں اسرائیلی دوتاواز کے بعد زبردست پردرشن کیا گیا پیریس میں فلسطین کے سمرتن میں جم کر نارے لگائے گئے ہیں ہم سبھی غزہ کے بچے ہیں غزہ مکرو پردرشنکاریوں کا کہنا ہے رفعہ پر حملہ بہت بڑا نرسنگھار ہے پردرشنکاری کہہ رہا ہے نیتانیاؤں وستحافیدوں کے شیور میں آگ لگاتے ہیں نیتانیاؤں نے مانوتا کی حتیہ کر دی ہے فرانس میں پردرشن کے دوران اسرائیل کے دوتاواز کے سامنے اس طریقے کے نارے لگائے گئے ہیں سنجیب جی میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں سنجیب جی ابھی جو حالات ہے سات اکٹوبر دوہزار تیز کے بعد ایک بار پھر حماس نے حملہ کیا ایک بار پھر اسرائیل نے پلٹوار کیا پھر سے لوگوں کی مہا موت ہوئی ہے حالانکہ آٹھ کے نو کے قریب اسرائیل نے راکٹ دا گئے ہیں اور رفا میں دا گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کا کمانڈر بھی یہاں مارا گیا ہے آپ الیوریٹ کریں انٹرنیشنل الیلیشنشپ میں آئی سی سی کا وہ فیصلہ جس میں آئی سی سی نے کڑی بات کہی ہے اسرائیل کو لے کر اور دوسرا یہ کہ اگر غازہ میں حماس کی جگہ فتح ہوتا تو حالات کیا دوسرے ہوتے یہ راجیو جی آپ نے بڑے اچھے سوال اٹھائے ہیں دیکھ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آٹنکوات کے اوپر بھیجے انیوارے ہیں اسرائیل کے لیے بھی انیوارے ہیں انتراشی سمودائی کے لیے بھی انیوارے ہیں جس طریقے سے حماس نے ابھی ایک بار پھر سے اتنے مہینے بعد ایک راکٹ حملہ اسرائیل کے اوپر کیا اور جاہد ہے کہ اس سے یہ بلکل سپسٹ ہے کہ حماس کے جو آتنکی ارادے ہیں ابھی بھی قائم ہیں اور یدی حماس پوری طریقے سے ڈیسیمیٹ اور ڈیسٹوائے نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی سات اکٹوبر جیسا آتنکی حملہ پھر سے انجام دے سکتا ہے اور اسی وجہ سے حماس جیسے آتنکی سنگٹن کا خاتمہ بہت آوشک ہے حماس کا خاتمہ اس لیے بھی آوشک ہے کہ یدی کبھی اسرائیل آنے والے بھوشت میں سعودی عربیہ یوئی اور جو عرب کے راستر ہیں ان سے اگر کوئی پیس پروسس میں جاتا ہے کوئی نارملائزیشن کی پتریہ سروع ہوتی ہے تو اس کو بریک کرنے کے لیے پھر سے حماس کوئی حملہ کر سکتا ہے اور ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اس کا خاتمہ آوشک ہے حماس کا خاتمہ اس لیے بھی آوشک ہے تاکہ حیجب اللہ اور ہوتی جیسے آتنکی سنگٹنوں کو بھی ایک سبق دکھایا جا سکے کہ یدی انہوں نے حماس جیسے ساتھ اکٹوبر جیسے کوئی ساجیس رچنے کی کوشش کی تو ان کا بھی استیت ویسے ہی سماپت کیا جائے گا جیسے حماس کا استیت سماپت کیا گیا ہے جو آپ نے دوسرا پرسن اٹھایا ہے کہ یدی گاجہ میں حماس کی جگہ فتح ہوتا تو استیتی دوسری ہوتی نسندے دوسری ہوتی یدی آپ ویشت بینک میں آپ دیکھئے تو ویشت بینک میں ایک جو ایک وہاں پہ ایک بہتر استیتی ہے شانتی کی استیتی ہے اور دو ہزار ساتھ سے جو حماس نے گاجہ میں آتن کا تنتر جو ہے اس نے وکسٹ کیا ہے جو سیکڑو کلومیٹر لمبی جو ٹینلز کا ایک جال اس کا بچھا رکھا ہے اور دو ہزار ساتھ سے انہوں نے لگاتار اسرائیل کو دھوکہ دینے کا بھی کاری کیا اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ حماس کے ساتھ ایک بہتر سمند اسرائیل جو ہے انہیں طریقے کی فنڈنگوں اگرے بھی کرتا تھا تاکہ گاجہ کی لوگوں کو مدد دی جا سکے لیکن ساتھ اکٹوبر کا جو خرطیا حماس نے کیا وہ ایک بر بر قرور آتن کی سمیٹھنی کر سکتا ہے اور اس نے اسرائیل کو بہت بڑا بٹے کیا بہت بڑا دھوکہ دیا ایک ہی دن کے اندر بارہ سو سے بھی زیادہ اسرائیلی ناکریکوں کی جس بیرامی سے ہتیا کی ہے جس میں کی بچوں کو ویدھوں کو میلاؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا انہیں قتل کیا گیا بہت سے لوگوں کو بندک بنا کر کے ابھی بھی حماس سے رکھا ہوا ہے اور ابھی پھر سے جس طریقے کا حملہ اس نے کیا ہے اس سے اس کی آتن کی ارادے بلکل اسپسٹ ہیں اسی وجہ سے میرا بھی اسپسٹ روپ سے ماننا ہے میں ماتھول شہر سے بلکل سہمت ہوں کہ جو ہے آتن کا جو تنتر ہے حماس کا اس ہم آپ کیا جانا چاہیے اتنا کہنے کے بعد راجیو جی ایک بات میں وقت سے کہوں گا اسرائیل کو جو بھی اپنے آپریشنز ہیں حماس کے خلاف اس کو اس طریقے سے انجام دینا ہوگا کہ کو لیٹرل ڈیمیجز نہ ہو کم سے کم ہو منیمائزڈ ہو اور اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈے ون سے کہتی رہی ہے کہ وہ اربن وارفیئر کے ایکسپرٹ ہیں اور انبر اربن وارفیئر کرنا وہ جانتے ہیں دوسرے دیسوں کو اربن وارفیئر کی ٹریننگ اتیادی بھی دیتے رہے ہیں تو ایسے میں جب اسرائیل کے اوپر ہی اتنا بڑا ایک چیلنج ہے اور ویسے بھی پہلے آپ دیکھئے تو پہتیس ہجار سے بھی ہرانکہ اسرائیل کا کہنا بھی یہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیجز کو سب سے کم وہ رکھ رہا ہے کیونکہ ہماس کے آتنکوادی ہیں بھی ایسی جگہوں پر جہاں پر عام اور نردوش جنتہ رہ رہیے چھپنے کی کوشش وہیں کر رہے ہیں یاہیا سنوار اور یاسر عرافات ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ یاسر عرافات کا فتح یہاں پر ہوتا تو چیزیں تصویر دوسری ہوتی وہیں بڑی خبر یہ کہ رفا پر حملے کو لے کر کینیڈا نے ایک کڑا اعتراض جتایا ہے پلسطینیوں کے شیور پر حملے سے بھائی بیت ہیں رفا سے آرہی تصویریں بھائیابہ اور اہردہ ودارک ہیں نردوش ناگرکوں کی ہتھیار اسوی کار ہے حملہ وناشکاری ہے تدکال یودویرام کی جرورت جسٹن ٹرودو کی سرکار نے یہ بیان دیا ہے کیا تدکال یودویرام کی ضرورت آپ کو بھی محسوس ہوتی ہے یوکے دیونات سر کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے حملے اس طریقے سے نہیں ہو رہے تھے جتنا اس دوسرے حملے کے بعد ایک بار پھر اسرائیل نے پلٹوار کیا ہے یا پھر یہ کہ اسرائیل انتظار نہیں کرتا ہے وہ پہلے ہی ایسے حملوں کے سورچ پتا کر کے وہاں پر بھیشن حملہ کرنے میں یقین رکھتا ہے اور اگر یقین رکھتا ہے تو ورطمان پرستیتیوں میں ورڈ آرڈر جہاں پر ہے ایسے فیصلے کتنے تران تران چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے پشمی دیش امریکہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یودھ ویرام ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک شرط ہے اسرائیل شرط یہ ڈالتا ہے کہ یودھ ویرام کے پہلے بھماس جو ہے وہ سارے جو بندک ہیں ان کو چھوڑے اور دوسری بات شرط یہ مانتا ہے اسرائیل جو کہ جیادہ مشکل ہے کہ پورے گزہ کے اوپر اس کے پہلے گزہ کے اوپر اسرائیل کا ٹوٹل ملٹری کنٹرول یا پولیس کنٹرول ہونا چاہیے تو یہ دونوں شرطیں ہیں یہ آپس میں ایک ویرودھاباد جتاتی ہیں جہاں تک آئی سی جی کی بات ہے انہوں نے جینوسائٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس بار جو ویڈک دیا ہے لیکن ہاں انہوں نے نیتریہاو کو وار کرمینل بھی ڈیکلیئر نہیں کیا ہے تو اسرائیل اپنے کو اس آئی سی جی کے ویڈک کے بعد ایک ویڈک دیا ہے نیتریہاو کہتے ہیں کہ جس طرح سے پتن کو آئی سی جی نے وار کرمینل ڈیکلیئر کیا اس طرح سے نیتریہاو کو وار کرمینل نہیں ڈیکلیئر کیا اس کا مطلب ہے اسرائیل کے اوپر جو ویڈک ہے وہ اتنا زیادہ سٹرکٹ ویڈک نہیں ہے لیکن اس کا ید ویرام ہوگا کیسے راجیو جی کیونکہ میں ائر فورس میں تھا میں ائر فورس پانچ سے بات کرتا ہوں ابھی جو یہ آٹھ راکٹ ہماس نے دا گئے یہ کافی دنوں کے بعد دا گئے یہ انگائیڈڈ راکٹ ہیں ہوم میڈ راکٹ ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے وار ہیڈ لگے ہوتے ہیں ایک کلو دو کلو کے یہ جا کے دس بیس کلومیٹر جا کے تیلو بیپ کی طرف فائر کیے گئے تھے کہیں پہ بھی پھٹ جاتے ہیں سڑکوں میں کھیتوں میں گلیوں میں پھٹ جاتے ہیں ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اب زیادہ سے زیادہ ایک آدھ گھر کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہماس نے ہجاروں ایسے راکٹ فائر کیے پچھلے چھ سات مہینے میں اور ان سے کسی بھی اسرائیل سیٹیزن کی موت نہیں ہے یہ انگائیڈڈ چھوٹے چھوٹے جیسے ہم لوگ دیوالی کا بڑا پٹھا کا گھر میں بنا لیتے ہیں سمتنگ ایک دیکھ اب اس کے جواب میں جو حملہ کرتی ہے وہ جیادہ مہتو پون ہے اس کے جواب میں 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 گرا رہی ہے لیزر گائیڈڈ بوم جی پیس گائیڈڈ بوم لیکن یوں کے دیوالی ایک بڑی بات تو یہ بھی ہے نا کہ یہ کون تیہ کرے گا کہ یہ سب محض دیوالی کے پٹاکو جیسے ہیں یہ گمبیر بوم بھی ہو سکتے ہیں گمبیر مسائلیں بھی ہو سکتی ہیں ایک بار چلنے کے بعد اگر کسی گھر پہ گرتی ہیں تو وہاں کے لوگ کی موت ہونا تو تیہ ہے خیر انتراستی دواب کے بعد نتنیاہو کے تیور اب نرم بھی پڑ گئے ہیں بینجام نتنیاہو نے رفاہ حملے میں غلطی بھی مانی ہے حملے کی